سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ وقت میں وسلم جس نے خود اقرار کیا ہے کہ ہم اسلام مذہب سے باہر ہے اور کہتا ہے کہ اسلام مذہب یا اپنے کو مسلمان کہلانا ہمیں پسند نہیں ہے جو خود اس کی زبان سے اس بات کا اعلان ہے کہ وہ مرتب ہو چکا ہے در واقع یہ کتہ بہت دنوں سے بلکہ پاگل کتہ بہت دنوں سے بھوک رہا تھا شروع میں اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیانے اختلاف پیدا کرے پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے اٹریک سے چینج ہوا قرآن کی اس نے بہرمتی کی اور اب اس نے ساری حدے پار کر دی اور وہ ذات کی جو اخلاق کے دواس افضل ترین ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی مستاخی کی جو یقیناً ناقابل برداشت ہیں وہ رسول کی ذات کی جن کے لیے دنیا کا ہر مذہب رسپیکٹا قائل ہے یہاں پہ ہم اس کی اس حرکت کی شدید مذہبت کرتے ہیں سختی سے مذہبت کرتے ہیں اور عوام سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس کے اس فعل کی مذہبت کی جائے اس لیے کہ اب اس کا حال کسی پاگل کتے سے کم نہیں ہے کہ جو جہاں اس کو سمجھ میں آتا ہے وہاں مو مار رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا معاہل نہیں تھا کہ کوئی کسی مذہب کی اس طریقے سے توہین کر دے اور ہمارا ملک دیکھتا رہ جائے لہٰذا گورنمنٹ سے بھی اس بات کا سوال ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا کیونکہ یہ مسلسل ہمارے ملک کے حالات کو برباد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے مفسد ہے یہ فساد پیدا کر رہا ہے لوگوں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے یہ وائلوس سے کھیل رہا ہے لہٰذا ہم اپنے گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور اس کی زبان کو فوری طور پر بند کیا جائے کیونکہ اس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھوس پہنچائی ہے اور اس کا یہ بیان جہاں جہاں پہنچ رہا ہے مسلمان اس سے سخت سے سخت ناراض ہیں لہٰذا اس کا سخترین علاج کیا جائے اور جو بھی سخت سے سخت سزا ہو گورنمنٹ وہ اس کو دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ